اسلام علیکم دوستو اپنے چنل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے اردو میں مکتوب نگاری یعنی خطوط نویسی کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ آج خط ہے مامو کے نام خط تحفے کا شکریہ یعنی اس نے آپ کو ایک تحفہ بیجائے تو آپ اس کے تحفے کا کس طرح شکریہ ادا کروں گے خط کی صورت میں ٹھیک ہے تو جس جگہ سے خط لکھنے یہ لکھنا ہے اس کے بعد تاریخ لکھنی ہے اور پیارے مامو جان اسلام علیکم اور ساتھ ہی ایک خوبصورت گڑی بھی جو آپ نے میری سالگیرہ کے تحفے کے طور پر بیجی ہے یعنی آپ نے گڑی کا تحفہ بیجا ہے سالگیرہ کے تحفے کے طور پر ٹھیک ہے میں اس خوبصورت تحفے کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کیونکہ آپ کے اس تحفے نے میری ایک اہم ضرورت کو پورا کر دیا ہے یعنی وقت دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے حالانکہ اس موقع پر آپ کی طرف سے مبارک بات اور دعاوں کا تحفہ بھی میری لیے کچھ کم نہ تھا مگر یہ آپ کی شفقت اور ذرا نوازی ہے کہ دعاوں کے ساتھ ساتھ گڑی کی صورت میں ایک یادگار تحفہ بھی ارسال فرمایا میں ایک بار پھر اس تحفے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ گڑی مجھے وقت کا پابند بننے اور روز مرہ کے معاملات میں باقاعدگی پیدا کرنے میں مدد دے گی اور مجھے آپ کی محبت اور خلوص کی ہمیشہ یاد دلاتی رہی گی میں ہمیشہ اسے سنبھال کر رکھوں گا یعنی اس گڑی کو ہمیشہ سنبھال کر اپنے پاس رکھوں گا ٹھیک ہے ممانی جان کی خدمت میں آداب آپ کا و سلام آپ کا بانجا زفر تو دوستو یہ خط ہے کہ کوئی آپ کو مطلب تحفہ بھیجتا ہے تو آپ اس کے تحفے کا کس طرح شکریہ دا کریں گے آپ کے مامو ابتور نمونہ یعنی مامو کے نام آپ کس طرح بھیجوں گے اس طرح اپنے چچا کو بھی آپ لکھ سکتے ہو اس کے علاوہ اپنا کوئی دوسرا رشتہ دار ہو اس کو بھی آپ اس طرح خط لکھ سکتے ہو اپنے پیارے دوست کو بھی اس طرح لکھ سکتے ہو یعنی یہ نمونی کے کچھ خطوط ہے اسی طرح آپ مختلف قسم کے خطوط لکھ سکتے ہو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چنل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ